آتنگوادی وردنیم کے آدھار پر لیکن اس میں ایک ڈیمنشن یہ بھی ہے کہ کیسے یہاں کے رائٹ ونگ پولٹکس اپنے لاب ہٹانے کے لیے کیسے یہ ایشیو کو موڑ سکتا ہے یہ موڑنے کے حساب سے وہ ایک مسلم رنگ اس میں دیا جاتا ہے اسلام اسلامیک ٹررزم یہ بولتے ہوتے ہیں لوگوں کا ذہن پورا دھرم کے جو ہے اس طرف دھرم موڑ ان کے کانشنس موڑ جائے گا ان کا پورا کانشنس اچھا یہ دھرم کا ماملہ ہے نہیں وہ اصل میں ایک سموک سکرین ہے آپ کو جو ہپنوٹائز کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کبھی بھی یہ نہیں پہچانیں کہ ہمارے جو ہے اوپسٹ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو لاب چاہتے ہیں کمپنیز ہیں اور وہ لوگ دھرم کے حساب سے نہیں ہے بلکہ پورا عوام کو اپنے شترو بنا کے رکھا ہے یہ آپ کو کبھی بھی نہ سمجھے آپ ہمیشہ کمیونیلزم کوئی آپ جو ہے پہچان لے باقی جو اس کے پیچھے جو پولٹیکل ایکانومی ہے اس کے پیچھے جو ایکانومکس ہے اس کے پیچھے جو کارپریشن انٹرسٹ ہے وہ آپ کبھی بھی نہ پہچانیں اس کے لیے وہ ریلیجن خود ایک سموک سکرین ہے اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے ہندو ووٹس کو اکٹا کر سکتے ہیں ترریزم ایک ایسا چیز ہے کہ یہاں کے جو ہے بہوجن کو یہاں کے تمام لوگوں کو جو ہے دھرم کے نام پر مسلمان ہمارے خلاف بم دماغہ کر رہے ہیں تاکہ ہم سب لوگ اکٹا کرے ان کے خلاف جو سب سے اچھا کٹر پنت جو پارٹی ہے اس کے لیے ووٹ کرے ان کے لیے ووٹ ملنے کا ایک سبب بھی اس سے مل جاتا ہے یہ پہچاننا بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پر انڈیا میں ہندو توہ ہندوئزم اور ہندو توہ الگ ہے ہندو دھرم سے کچھ لینا دینا نہیں ہندوئزم کو ہندو توہ ہندو توہ ایک آئیڈیولوجی دھرم کو مانتے ہی نہیں ہیں دھرم وہ استعمال کرے گا اگر ان کے لیے ضرورت ہے تو مثال کے طور پر میں بولنا چاہوں گا آیودیا جو موومنٹ ہے رام جنم بھومی موومنٹ ہے اڈوانی پورا نورت انڈیا میں ردھیاترہ چلائے اس نام پر کہ ہم رام مندر بنانا چاہتے ہیں اور انہوں نے تین ہزار لوگوں کو تین ہزار لوگ مارا گیا تھا اس میں تین ہزار معصوم لوگ مارا گیا وہ ردھیاترہ کے دوران لیکن جب اس کے بارے میں بابری مسجد کے ڈمولیشن اور پورا رام مندر موومنٹ کے بارے میں جب پورا انکوئری کمیٹی بٹایا گیا لیبرہین کمیشن یہ لیبرہین کمیشن کے اندر جو ڈیپوس کرنے کے لیے آئے تھے اس میں ایک ہے گوری اڈوانی جو ان کے اکلوتا اڈوانی کے اکلوتا بیٹا جائند کا وائف ہے وہ آکے لیبرہین کمیشن کے سامنے یہ بولا کہ یہ اڈوانی کو خدا میں یا رام میں یا جو ہے یہ جو آپ کے دیوی دیوتا اس میں کوئی بشواص نہیں ہے ان کو ڈویل پرسنیلٹی ہے وہ صرف دھرم کو استعمال کیا اپنا پولٹکس کے لیے وہ لیبرہین کمیشن ریپورٹ اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرتا تو اس میں ملے گا جو ہے گوری اڈوانی کے بیان جب وہ گھر میں صبح صبح اٹھ کے رام کو اور جو ہے اس کے سامنے پوجا کرتے ہیں تو اس وقت اڈوانی آکے مزاک اڑاتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں ویسٹ آف ٹائم ہٹ جاؤ یہ بولتے تھے اور ان کو ردیہاترہ کے وقت ان کو جو ملا ہوا انٹ وغیرہ ہے چاندی کا انٹ سونے کا انٹ جو سمبولک ہے مندر بنانے کے لیے رام کے جو بھوت ملتے تھے وہ سب وہ گھر میں آکے ملٹ کر کے پوٹس بناتے تھے سپون کٹوری جو ہے یہ سب بناتے تھے یہ گھوری اڈوانی بولا دھرم کو استعمال کرتے ہیں کس کے لیے اپنے پولٹیکل مینز کے لیے جیسا کہ محمد علی جنہ ہے محمد علی جنہ کیا مسلم قوم پرست کو لگ کے وہ کیا وہ ایک اچھا سچا مسلمان تھے نہیں محمد علی جنہ استعمال کیا تھا اس وقت اسلام دھرم ایک ایشیو تھا جو استعمال کیا گیا تھا جو ہے اپنے پولٹیکل مینز کو تمام دھرم ایسا ہی ہے تمام جو ہے کمیونل پولٹیکس کھیلتے جو لوگ ہیں وہ اسلام سے کچھ زیادہ محمد کے وجہ سے ہوتا نہیں ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے انڈیا میں ٹررزم کے نام پر جب پولٹیکس چلا جاتا ہے تو دھرم کے نام اس لیے دیا جاتا ہے آپ اگر ایک ایک کر کے انڈیا کے ٹررزم انسیڈنسز کو اگر آپ جو ہے سامنے رکھے تو کیسے ایوڈنسز بنایا جاتا ہے آپ کو اچھا نمونہ ملے گا میں آپ کے سامنے کچھ کچھ ایگزامبلز بولنا چاہوں گا آپ جانتے ہیں کچھ ہفتے پہلے ممبئی میں سیون لون سیریل بلاسٹ کے نوجوانوں کو فانسی دیا گیا ممبئی ہائی کورٹ میں وہ ورڈکٹ آیا کہ پانچ لوگوں کو فانسی دیا جائے باقی لوگوں کو جو ہے لائف ایمپریزنمنٹ ملا جائے اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ڈاکٹر نارکو ایک لیڈی ہے بہت نٹوریس ہے ان کو نارکو انیلیسس ٹیسٹ کے نام پر لیٹھاتا تھے بیڈ میں اور ان کو انجیکشن دیا جاتا گیا اور ان سے پوچھا ان کو ان سے سوال پوچھتے ہیں اور ان کا جواب ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں کیامرہ میں ریکارڈ کرتے ہیں لیکن وہ سوال پوچھنے والا آدمی کو نہیں دکھاتے ہیں صرف اس کا ساؤنڈ دکھاتے ہیں ویڈیو میں کوٹ میں پیش کرنے کے لیے ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھا جو بوم بریکھنے کے لیے ٹرینوں کے اندر بوم بریکھنے کے لیے کتنے لوگ تھا ان کا جواب ہے سات اصل میں ان سے پوچھا گیا تھا سوال کہ چھے کے بعد کیا ہے what comes after six لیکن وہ جو سوال ہے ہٹا کے ویڈیو ایڈٹ کر کے اس کے اندر سوال نیا ڈالا گیا جس میں بولتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھا بوم بریکھنے کے لیے وہ بولے کہ سات اصل میں سوال تھا چھے کے بعد کیا ہے سات اگلا سوال آپ کے ساتھ کون کون تھے جواب ہے افتقار تھا نام یاد نہیں ہے عاصف ہے عبداللہ ہے اس طریقے کا کہیں سارے نام بولا گیا اصل میں سوال یہ تھا کہ آپ جو سیل میں ابھی جو سیل میں بند ہے اس کے اگلا سیل میں کون کون رہتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہی ایکیوزٹ ہے جو جس کو سیل میں جو ہے ارسٹ کیا ہو گیا وہاں رہتے ہیں ان کا نام ایک ایک کر کے بول رہا ہے لیکن اس کو ایڈٹ کر کیے بنائے گیا کہ آپ کے ساتھ کون کون رکھا گیا یہ ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں کافکہ لائنٹے کتاب ہیں میں جو بھی بول رہا ہوں وہ سب ڈاکیمنٹ کے اس آپ سے ہوگا ایک بھی ڈاکیمنٹ کے باہر نہیں ہوگا میرا طرف سے کچھ بھی نہیں ہے میں ایک پرسپیکٹیو میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ سیون لیون اٹیک کا کیس ہے آپ اگر ٹونڈی سکس لیون اٹیک انڈیا کے نائن لیون کہا جاتا ہے اس کے اندر پروسیکیوشن نے یہ بولا ممبئی پولیس نے یہ بولا اس کے پیچھے دو انڈین سے جو اس کو مدد کیا تھا ایک ہے سباہ الدین اور دوسرا ہے فہیم انساری یہ دو لوگ یہاں پر ان کو میپ دیا تھا کس کو پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کو میپ فرہام کیا ممبئی کے میپ کیسے فرہام کیا ایک بڑا چارٹ پیپر لیا پینسل لیا اور انہوں نے ممبئی کا پورا جو ہے میپ انہوں نے ڈرو کر کے قصب اور ان کے ٹیم کو اجمل قصب اور ان کے ٹیم کو دیا مجاہد ہے ان کے پاکٹ سے ملا تو یہ کہاں سے ملے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے سباہ الدین اور فہیم انساری نے یہ ڈرو کیا ہے کیس کو دیکھیں آپ اور اس کا جو دیفنس لائر تھا وہ تھا ایڈوکی شاہد آزمی شاہد آزمی نے بولا کہ وہ ذرا کوٹ میں کہ وہ ذرا میپ دکھائیے تو وہ ذرا پاپڑ جیسا بالکل جو اسٹری کر کے ایک پیپر تھا بولا کہ یہ جو ہے کہاں سے ملا یہ ملا ہے یہ آتنگوادیوں کے پاکٹ سے آتنگوادیوں سے پاکٹ سے اگر یہ ملتا تو وہ فولڈ کر کے رکھا ہوگا فولڈ کا مارک اس میں ہوگا تو اس میں تو فولڈ کا کوئی مارک نہیں ہے تو فرش پیپر ہے تو پروسیکیوشن کو کوئی جواب نہیں تھا پھر پوچھا کون سا باڈی تھا وہ باڈی کا جو ہے فوٹو دکھا ہے اس پر پورا خون سے بہر آتا وہ آدمی کے پورا پورا باڈی میں پورا شرٹ میں خون تھا لیکن ایک بوند بھی خون اس کے اندر موجود نہیں ہے بلکل فرش پیپر ہے یہ کیسے آ گیا اس کے اندر خون کون واش کیا تو پروسیکیوشن کو کوئی جواب نہیں تھا یہ دونوں کو فہی منساری اور دوسری دیسری سوال پاکستان سے اتنا بڑا جو ہے اٹیک کرنے کے لئے لوگ آ رہا ہے اور ان کو میپ گوگل میپس انہوں نے کبھی دیکھا نہیں گوگل میپس نہیں ہے ان کے پاس موبائل نہیں ہے کوئی جو ہے جی پیس کے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں ہے لشکر طیبہ ہے لیکن وہ کبھی سنا نہیں جائے جی پیس میپ بول کے چیز ہے وہ ان سے پینسل سے ڈرو کر کے مانگایا ممبئی سے جارہا مجھے پینسل سے ڈرو کر کے بتا یہ کہاں سی ایس ٹی ہے سی ایس ٹی سباہ الدین اور فہیم انساری کو ایکوٹل کیا اس کیس میں اور جب ایکوٹل ہوا معلوم ہے کیا ہوا وہ جو ڈیفنس لائر ہے شاہد آزمی کو قتل کر دیا شاہد آزمی قتل ہوا اگر آپ ان کے زندگی کے بارے میں دیکھنا ہو تو ایک فلم ہے جو ہے انسل مہتا انسل مہتا کا شاہد بہت زبردست مووی ہے جس میں ان کے جو ہے پورا زندگی کو ڈراؤ کر کے دکھاتے ہیں آپ ضرور دیکھئے گا وہ فلم میں یہ آدمی کے پورا جو ہے زندگی دکھایا کیسے وہ آرگیو کرتے تھے سوینڈین سترہ لوگوں کو انہیں نے ایکوٹل کیا کیونکہ جو بھی ایویڈنس سے وہ پورا فیبریکیٹڈ ہے اور ایک کوٹ آف لوہ میں اگر ایک اچھا جو ہے بولنے والا ایک ایڈوکیٹ اگر ہوتا تو وہ وچسٹینڈ نہیں کر پائیں گے وہ بریک ہو جائے گا کولیپس ہو جائے گا یہ ٹونڈی سکس لیون کی کہانی ہے میں نے جو سب سے بڑا آتنگوہ دی حملے کے بارے میں جو بولا گیا پوچھا تو آپ نے بولا پارلیمنٹ اٹیک ٹو تاؤزن ون ڈیسمبر ترٹین کو تھا وہ اٹیک آپ جانتے ہوں گے اس وقت کیا ہوا تھا میں اس کے بارے میں تفصیل ہی بولوں گا لیکن اس میں ایک سید عبد الرحمان گیلانی ہے ان کے خلاف جو 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 ایکیوز نمبر ٹو ہے افضل گروہ ایسی آر گیلانی شوقت گروہ اور افشان گروہ یہ چار لوگ تھا جو ایکیوزٹ ہے سید عبد الرحمان گیلانی کو کوٹ میں لائے گیا پوٹا کوٹ میں ایسن دھنگرا جڈج ہے بیٹا ہوا ہے جب لائے گیا ان سے پوچھا گیا ان کے خلاف کیا دلیل ہے پروسیکیوشن نے پیش کیا کہ ان کے خلاف بہت سپختا دلیل ہمارا پاس موجود ہے ڈلہی پولیس نے بولا تو کیا ہے دلیل پر بتائیے تو وہ دلیل پیش کیا ترٹینٹھ ڈسمبر ٹو تاؤزن ون صبح دس بج اٹیک ہے نو بچ کے چالیس منٹ پر لیکن شام میں پانچ وجہ ان کو ایک فون آیا سید عبد الرحمان گیلانی کہ بھئیہ خیریت سے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں دلیلی میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے بولا دلیلی میں ہا 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 بس اتنا حصہ انہوں نے جو ہے ٹرانسکرپ بنا کے کوٹ میں پیش کیا دیکھئے انہوں نے جب دلیلی میں کیا ہو رہا ہے جب پوچھا انہوں نے ہز دیا یہ ماسٹر مائنڈ ہے پارلیمنٹ اٹیک کا پوٹا کوٹ میں ان کو جو ہے ایسن ڈنگرہ نے جب یہ سنا یہ تو بہت پختا دلیل ہے زبردست انہوں نے بولا ان کو فانسی کا سزا سنایا گیا حسیار گلانی کو فانسی دیا ہے فانسی کا سزا سنایا گیا اور جب یہ کیس ہائی کوٹ میں پہنچا ہے پیل کے لیے تب کوٹ نے پوچھا کیا دلیل ہے تو بتائے گے یہ دلیل ہے یہ کیا دلیل ہے کہ آدمی اگر فون سے ہستا ہے تو وہ ماسٹر مائنڈ بن جائے گا اس دن میں بھی ہسا ہوگا جج نے بولا کہ میں بھی اس دن ہسا ہوگا فون میں تو میں بھی ماسٹر مائنڈ بن جائے گا انڈیا کے اندر کتنے لوگ فون میں اس دن ہسا ہوگا وہ سب ماسٹر مائنڈ ہیں پارلیمنٹ اٹیک کا یہ پوچھا کوٹ نے اور ان کو بری کیا کوٹ اچھا بھی ہوتا ہے سندنگرہ ہمیشہ ہوتا نہیں ہے ہمیشہ سندنگرہ نہیں ہوتا اچھا ہے جج ہوتا ہے تو ان کو جو ہے بری کیا گیا بولا اس پرسننگرہ نہیں ریموٹلی اسوسییٹیڈ اچھا بری کیا گیا افضل گروہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان کے خلاف جو 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 ایویڈنس تھا کیا ایویڈنس تھا میں اس کے بارے میں تفصیلی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پارلیمنٹ اٹیک تیرہ ڈسمبر دو ہزار ایک کیا ہے وہ انسیڈنٹ پارلیمنٹ کے اندر ہنگامہ چل رہا ہے کون ہے رولنگ پارٹی آپ کو یاد ہوگا کون ہے بی جے پی کون تھا پردھان مندری اٹل بیہاری واج پہی کون تھا اس وقت دیفنس منسٹر دیفنس منسٹر جارج فنانڈس اور اس وقت ہوم منسٹر کون تھا الکی اڈوانی ان لوگوں کا جو جو شہید لوگوں کا جو لاش ہے وہ لانے کا جو باکس ہے کوفن تابو کے اوپر گھٹالا کرنا جو پاک چیز ہوتا ہے ایک ملک کے لیے بہت پاک چیز ہے جب دیش کے لیے لڑنے والا جو ہے ایک جوان جب مریں گے ان کا باکس لاش رکھنے والا باکس اس کے اوپر گھٹالا اور وہ بھی ایسا ایک پارٹی جو سب سے زیادہ دیش بخت بولتے ہیں پورا سنگ پریوار اور ان کے پولٹکس ہل رہا تھا انڈیا میں پورا پرائم ٹائم ٹی وی نیوز نیٹ ووک میں یہی چل رہا تھا کہ دیکھئے بی جے پی سنگ پریوار اور تابو گھٹالا اور یہ جو پارلیمنٹ اٹیک چلتے وقت تمام اپوسیشن لیڈرز کے ہاتھ میں بلیک فلیک تھا کالا جنڈا بی جے پی کے خلاف آپ جو ہے اس سے ہٹ جاؤ ستہ سے ہٹ جاؤ یہ تو بڑا بے عزتی ہوا پورا ملک اس وقت جب تین دن سے لگاتار میڈیا میں جو چل رہا تھا تابو گھٹالا کا جو ہے معاملہ ایک انسیرنڈ ہوا پارلیمنٹ اٹیک جس میں جو ہے ایک گاڑی باہر سے انڈر کر رہا ہے اور چودہ منٹ کے اندر چودہ لوگ قتل ہوا اور اس کے بعد آپ کبھی بھی یہ انسیرنڈ کے بعد کبھی بھی آپ تابو گھٹالا کا ایک بھی جو ہے بات آپ کو میڈیا میں نہیں دکھے گا تابو گھٹالا سب لوگ بھول جاتا ہے اس کے بعد میڈیا کے اندر کوئی بھی جو ہے گفتگو تابو گھٹالا کے بارے میں آپ نہیں دیکھ سکتا کس کو فائدہ ملا پارلیمنٹ اٹیک سے پارلیمنٹ اٹیک سے کس کو فائدہ ملا یہ بنیادی سوال ہے جب ایک کرائم ہوتے ہیں وہ کرائم کے پیچھے کون کرمینل ہے یہ سمجھنے کے لیے کیا کرتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر پہلے یہ کرتے ہیں کہ یہ کرائم کے پیچھے کس کو فائدہ ملا ایک گھر میں جو ہے ایک آدمی کا قتل ہوا اگر قاتل کون یہ سمجھنے کے لیے پولیس یہ پہلے جانچے گا کہ اس کے پیچھے کس کو فائدہ ملا ایکنومک یا کوئی بھی فائدہ کس کو ملا اگر کسی کو فائدہ ملا تو پورا انویسٹیگیشن کے جو نیڈل ہے سسپیشن اس طرف مڑتا ہے لیکن پارلیمنٹ اٹیک میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو چیز پارلیمنٹ میں چل رہا ہے ایک ہے پوٹا پریونشن آف ٹررزم ایک لانے کا جو ہے مانک پی جے پی بہت زور سے سپٹیمبر ورلڈ ٹریٹ سنٹر اٹیک کے کچھ مہینے ہوا دو مہینے ہوا بول رہے کہ ہمیں انڈیا میں پوٹا چاہیے لیکن پورا اپوسیشن بولے کہ نہیں کر سکتا پوٹا وہ بہت درکونی نے ہمیں ابھی ٹاڑا ختم ہی ہوا ہے یہ پوٹا ہم کو نہیں چاہیے لیکن جب پارلیمنٹ اٹیک ہوا وہ بھی نافذ ہو گیا اگلا ہفتہ جب سیشن ہو گیا پہلا آور میں ایک جو ہے کال میں کوئی بھی اپوسیشن نہیں سب لوگ مل کے ایک جو ہے نیا آتنگوات ویرود نیم پاس کیا چاشی ڈلی پولیس کا چاشی ٹگر پڑتے ہیں تو ایسا ہے صبح نو بچ کر چالیس منٹ پر ایک امباسیڈر کار پارلیمنٹ کیمپس کے اندر آ رہا ہے کہاں سے انڈیا کے وائس پریسیڈنٹ جو راج سبہ کے ڈپیوٹی چیرمن ہے وہ انڈر کرنے والا جو مین گیٹ ہے وی ای پی گیٹ اس سے یہ گاڑی جو ہے انڈر کیا کونسا گاڑی آتنگوادیوں کا گاڑی اور وہ جب انڈر کیا تو تین سیکیورٹی بیرکیٹس تھا نمبر ون تھا انڈین آرمی نمبر ٹو تھا ڈلی پولیس نمبر تری تھا پارلیمنٹ کے وچ ان وات سٹاف سب لوگ سلیوٹ کر کے وہ گاڑی کو اندر بیجا اور جب اندر گیا تو یہ گاڑی جا کے ٹکر لگایا وائس پریسیڈنٹ کے گاڑی کو لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے اندر سے ڈرائیور اور سیکیورٹی آفیسز باہر آکے بولے کہ کیا ہے یہ ڈرائیو کرنا نہیں آتا آپ کو تو اس وقت یہ گاڑی کے اندر سے پانچ لوگ باہر آئے اور ان لوگوں کو اور سراؤنڈنگ جو بھی گاڑنرز ہے جو معصوم لوگ ہیں ان لوگوں کو قتل کیا اور چودہ منٹ کے اندر یہ پانچ آتنگوادیوں کو بھی مار ڈالا ایسا پانچ پلس نو چودہ لوگ مارا گیا چودہ منٹ کا انسیڈنٹ کے اندر یہ ہے پورا چارشیت میں جو لکھا گیا انسیڈنٹ ہے لیکن ڈلی پولیس نے بولا کہ اس کے پیچھے انڈیا سے مدد کیا تھا جیسا کہ سباہدین انساری سباہدین اور فہیم انساری نے ٹونڈی سکس لیور اٹیک بعد میں جو جو کیا ہے ویسا ہی اس میں بھی ڈلی پولیس کا آرگیمن یہ ہے کہ اس میں چار لوگوں نے مدد کیا ہے پہلا ہے افزل گرو نمبر ٹو ہے سعید عبد الرحمان گیرانی نمبر تری ہے افشان گرو اور شوکت گرو یہ چار لوگ ہیں اس کے پیچھے جب اس کے بارے میں جانچا اپوسیشن خود جب اپوسیشن اس کے بارے میں جانچا بہت بنیادی سوالات اس وقت کھڑا ہوئی کہ ڈلی پولیس جو بول رہا ہے اس کے اوپر بہت سارے کونٹرڈکشنز ہیں اور ہمیں یہ قبول نہیں کر سکتا اس وقت اپوسیشن لیڈرز کھڑا ہو کہ کون کون کپل سبل پریرنج انداز منشی نجمہ ہبتاللہ ایسے جو ہے ابھی نجمہ ہبتاللہ بی جے پی میں آگئے اس وقت کانگرس میں تھا اور اس وقت سب لوگ آواز اٹھائے کہ یہ جو ڈلی پولیس کا جو آرگیمنٹ ہے یہ غلط ہے ہم نے سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھا ہے انہوں نے بولا کپل سبل پارلیمنٹ میں بولا ہائی ڈیفنیشن چالیس سی سی ٹی وی کیمرہ پارلیمنٹ کیمپس کے اندر موجود ہے اور یہ جو گاڑی آیا اندر وہ گاڑی جب آ رہا تھا اس کے اندر پانچ لوگ نہیں تھا بلکہ چھے لوگ موجود ہے صاف طور پر دکھ رہا ہے پانچ لوگوں کو مار ڈالا لیکن باقی وہ جو ایک آدمی چاہ جو ڈرائیور کے سائیڈ میں بیٹ رہا تھا دو لوگوں کے بیچ میں کے سب لوگ سلیوٹ مار کے گاڑی اندر بیج رہا تھا وہ کون ہے وہ آدمی جو سکس آدمی ہے چٹا آدمی کون ہے یہ سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا اور ہمارا پارلیمنٹ ہے یہ کسی اور کا نہیں ہے ایسا سیٹیزن یہاں کے کوئی بھی آدمی یہ پوچھنے کا حق ہے کہ what happened to our parliament who attacked our parliament یہ سوال کا جواب نہیں دیتا ہے due to security reasons مت پوچھئے security reason ہے اور یہ بھی ہے آپ میں سے کہیں لوگ parliament sessions دیکھنے کے لئے کیا ہوگا sessions تو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں کہیں کوئی گیا یہاں پر نہیں کوئی نہیں اپنے جو ہے local parliament member of parliament کے جو ہے pass استعمال کر کے آپ جا کے کوئی session ہے وہ session جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ جب parliament session ہوگا اس کے اوپر gallery ہے اس میں بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں 15-20 minute لیکن اندر کرتے وقت آپ کے پورا جو ہے body چھاٹ لیا جائے گا ہر جگہ پر چیک کیا جائے گا اگر کہیں جو ہے کچھ سامان اپنے چھپا کے رکھا ہے کی نہیں اگر مسلمان ہے تو اور زیادہ آپ کو دیکھے گا اگر بڑا دھاڑی ہے تو اس کے اندر کہیں AK-47 چھپا ہو یا کہیں جو ہے آپ کے جو ہے grenade ہو یا کہیں andrax کا powder موہ کے اندر ہو یہ سب دیکھا جائے گا دیکھنا بھی چاہیے کیونکہ parliament ہے highly secured ہونا چاہیے اور مسلمان تو شک ہے کیا کریں گے شک ہے ہم دیکھنا چاہیے توپی کے اندر کچھ رکھا ہو پتہ نہیں سب دیکھے گا اور اس کے بعد ایک آدمی کو اندر بیجا جاتا ہے لیکن ایک card بھی نہیں allowed ہے آپ کو currency note یا card بھی اندر allowed نہیں ہے ایسے جگہ پر ایک ambassador car جس کے اندر 30 kg RDX اتنا ہی ammonium nitrate تاشیٹ کے مطابق 5 AK47 سب آتنگواریوں کے پاس ایک 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 سب لوگوں کے پاس ایک ایک backpack ہے جس میں جو ہے پورا grenade سے برا ہوا ہے یہ جو ہے اندر کرتے ہیں ڈسمبر 13 کو صبح کب اس کے دو دن پہلے اندین پرائی منسٹر اٹل بیہاری واجپائی پرس کانفرنس میں یہ بولتے ہیں کہ اندین parliament is under an imminent attack پرائی منسٹر بولتے ہیں پرائی منسٹر پرس کانفرنس میں کہ انڈیا کے parliament attack ہو سکتا ہے وہ دو دن پہلے بول رہے ہیں کہ ہمارا parliament attack ہونے والا ہے جب یہ بولا گیا ظاہر سی بات ہے پورا intelligence اتنا سخت ہو گیا ہوگا پورا جو ہے security جو normal طریقے سے جو ہوتا اس کا سو گناہ زیادہ بڑھے گا اس وقت ایک گاڑی جس میں 30 کلوگرام rdx ہے ایمونیوم نیٹریٹ ہے پانچ ایک اے 47 ہے یہ لے کے جو ہے اندر گس رہا ہے اور سب لوگ سلوٹ مار کے اندر جاؤ بھائی صاحب اور اندر بیج رہا ہے ان کو یہ کیسے انڈر کیا یہ دوسری بڑی سوال ہے کیسے انڈر کیا تیسری بڑی سوال پوچھا گیا کہ یہ جو پانچ لوگ جس کو مارا ہے وہ کون ہے ان کا ماتا پتا کون ہے ان کا گاؤں کہاں پر ہے اس کے بارے میں کچھ جواب دو پرائی منسٹر نے یہاں کے پرس میٹ سے الکی اڈوانی سے پوچھا یہاں کے پرس کے لوگ ان کا جواب تھا وہ پاکستانی لوگ تھے تو ان سے پوچھا کیا دلیل ہے ان کو دیکھتے وقت ایسا لگ رہا ہے وہ بڑی کو دیکھتے وقت جو ہے لگ رہا ہے وہ پاکستانی ہے تو اس وقت ایسے آر گیلانی ایسا دیکھتا ہے کیا کوئی نیشنیلیٹی سمجھ میں آتا ہے لوگوں کا فیس دیکھتے وقت نہیں سری لنگا کے آدمی کو یہاں بٹھائی ہے میں نہیں سمجھ پاؤں گا یہ سری لنگا کے آدمی ہے نیشن کے بورڈرز انسان نے بنایا ہے انسان تو انسان ہے سب لوگوں کو ایک ہی جیسے ایک ہی جیسے ہی لگتا ہے اگر یہ ڈاڑی ٹوپی بھی نکال دیا تو مسلمان ہندو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا انسان کو دیکھتے وقت کوئی مدھب یا اتنیسٹی کوئی نیشنالٹی سمجھ میں نہیں آتا ہے اگر پانجابی پاکستان کے پانجابی ہی انڈیا کے پانجابی دونوں ایک ہی جیسے بات کرتے ہیں ہم نے ایک بورڈر بنا دیا نا اس کے پہلے تو سب ایک ہی تھا انہوں نے بولا یہ لگتا ہے پاکستان اسے ارگیلانی نے اس وقت پوچھا کہ مسٹر اڈوانی you look like an indian but you were born and brought up in پاکستان آپ خود جو ہے پاکستان سے جنم ہوا تھا پرورش ہوا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں آئے آپ کو دیکھتے وقت انڈین جیسا لگ رہا ہے دیکھتے وقت کیسے پتا چلے گا یہ جب ہوا چاشیب بناتے وقت ڈلی پولیس نے یہ لکھا کہ they were پاکستانی because اس کا کارن بھی لکھا کیوں کیونکہ all india institute of medical science میں ان کا جو ہے جب body رکھا گیا مورچری میں اس وقت کوئی نے پندرہ دن تک وہ claim کرنے کے لئے نہیں آئے اس لئے وہ پاکستانی ہے اس کے بارے میں ننددہ اکثر اپنے کتاب hanging of zl کتاب میں وہ بولتے ہیں کہ basically یہ افغانستان سے لائے ہوئے کچھ افغانی لوگ ہیں جس کو امریکہ نے جو ہے انڈیا کو ہینڈ آور کر کے عبداللہ عبداللہ وہاں کے جو منسٹر ہے وہ ان کو چھوڑ کے آتے وقت سپیشل فلائٹ میں ان کو لے کے آئے تو اس کا ڈیٹیلز پورا آپ وہ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں ان کو الگ الگ موقع پر انڈیا کے الگ الگ انکاؤنٹر کیسز میں انکاؤنٹر جو انسٹرنسز ہے اس میں ان کو پیچھے سے ٹرینکولائزر انجیکشن لگاتے ہیں اور ان سے بولتے ہیں بھاگو تو وہ بھاگے گا ان کے ہاتھ میں گن ہوگا گن مار کے وہ بھاگتے رہے گا پیچھے سے ان کو مار دے گا بولے گا انکاؤنٹر ہوا بڑا انکاؤنٹر ہے یہاں پر جو ہوا انسل پلازا میں جو ہوا ہمین سٹوم میں جو ہوا آیودھیا مندر کے سامنے جو ہوا ناکپور رسس ہیڈکورٹرز کے سامنے جو ہوا یہ سب وہی لوگ ہیں نندیدہ اکثر اپنے کتاب میں یہ لکھتے ہیں یہ ہے پارلیمنٹ اٹیک اور پارلیمنٹ اٹیک جو سی سی ٹی وی کیامرہ کے بیرے میں جو میں نے بتایا کہیں سارے کہیں سارے میڈیا نے یہ پوچھا آٹی ہے اسے کہ کیوں کیا ہمیں وہ ویڈیو فٹیج ملے گا جو کپل سی بل پارلیمنٹ کے اندر جو بول رہا تھا دیو ٹو سیکیورٹی ریزنز نا آپ پوچھنا نہیں اس کے نام بھی نہیں لینا سی سی ٹی وی کیامرہ فٹیجز ایونس اتنا اچھا ایویڈنس ہونے کے باوجود بھی کوٹ کے اندر ایس این ایویڈنس پیش نہیں کیا گیا سی سی ٹی وی کیامرہ جو سب سے پختہ دلیل ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت واشن وارڈ سٹاف کا جو ذمہ داری تھا ایک ملیالی تھا کیرلا سے آئے ہوئے ایک ملیالی تھومس ان کا تھا وہ پورا جو ہے پرمائیس کو رکھوالا کرنے کا پارلیمنٹ کے واشن وارڈ سٹاف کے جو ہے زیمدار اگر سیکیورٹی لیپس ہوا تو ظاہر سی بات ہے ان کو چھٹی دینا چاہیے ان کو ترمنیٹ کر دینا چاہیے تھا لیکن ان کو ترمنیٹ نہیں کیا گیا یا تو پھر ان کے کوئی بھی ساتھی کو ترمنیٹ کرنا چاہیے تھا پندرہ سال ہو گیا ابھی تک کسی کو بھی پنشمنٹ یا ترمنیشن نہیں ہوا آخر کیسے گاڑی اندر گیا آپ اگر پروسیکوشن ڈیٹیلز دیکھتے ہیں افضل گرو جو جو ہینگ کیا گیا ہے وہ کیس کیا تھا افضل گرو کے بارے میں کوٹ یہ بولتے ہیں کہ یہ کوٹ کا فائنل ورڈکٹ آپ سپریم کوٹ کے افیشل سائٹ میں جا کے ڈاؤنلوڈ کیجئے آپ کو ملے گا اس میں یہ قبول کرتے ہیں کہ افضل گرو was not the member of a single terrorist outfit صاف طور پر وہ ورڈکٹ میں موجود ہے he was not the member of any terrorist outfit اس میں لکھا number two کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی کو قتل کرنے میں وہ جو ہے participate نہیں کسی کو قتل نہیں کیا number three یہ کہ پارلیمر اٹیک میں وہ directly involved ہے یا ثابت کرنے کے لئے کوئی دلیل پروسیکوشن پیش نہیں کر پایا لیکن چوتا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آدمی ہے محمد یاسین بول کے وہ جو پانچ لوگوں کا جو ٹیم لیڈر ہے ان کو سرینگر سے ڈلی تک پہنچانے کے لئے انہوں نے مدد کیا تھا اس لیے یہ جو ہے circumstantial evidence کو رکھتے ہوئے ان کو وہ culprit ہے ہمیں سمجھ رہا ہے لیکن وہ بھی ایک آدمی کو پھانسی دینے کے لئے سبب نہیں بن سکتا وہ judge جانتے ہیں اس لیے وہ judge نے لکھا کہ یہاں کے جو جن hit جن بھاونہ کو satisfy کرنے کے لئے ہم ان کو capital punishment دینے کے لئے مجبور ہے in order to satisfy the collective conscience of this country we give him capital punishment یہ لکھا ہوا ہے اس میں لوگوں کے جن hit کو satisfy کرنے کے لئے ہم ان کو مار رہا ہے مارنے کے لئے جو ہے کیونکہ اتنا بڑا حملہ ہوا اس کے بعد ایک بھی آدمی کو ہمیں ثابت نہیں کر پا ایک آدمی کو ملا کچھ circumstantial evidence تو انہی کو کیوں نہیں مار دالا جائے یہ جو verdict ہے اس کے بارے میں پورا Supreme Court کے جو ہے Chief Justices اس کے اوپر کہیں سارے لوگ کٹا ہو کے بولا یہ کیا verdict ہے collective conscience کے آدھار پر ایک آدمی کو قتل کر دیں گے اور ایک آدمی کو فانسی دے دیں گے یہ کونسا verdict ہے collective conscience اگر یہ جڈج پورا انڈیا میں گھومتے ہیں ballot paper لے کے ballot آپ جو ہے ان کو لٹکانا ہے یا نہیں ہے ان کو hang کرنا یا نہیں ہے یہ پوچھ کے سب لوگوں سے انہی نے vote کر آیا collective conscience سمجھنے کے لئے اگر 100% لوگ بھی اگر اس کے favor میں hang کرنے کے favor میں اگر vote کیا تو evidence کے بغیر ایک آدمی کو قتل کیا جائے یہ سوال میں نہیں پوچھا انڈیا کے leading judiciary میں serve کیا ہوا chief justice نے اس وقت سوال اٹھایا اور افضل گروہ کے case آپ پڑھتے ہیں سمجھ میں آئے گا وہ کیا incident ہے جہاں پر محمد یاسین کو سری نگر سے دلی تک پہنچایا تھا افضل گروہ کون تھا کیا افضل گروہ ایک مسلم نام ہے اس لئے مسلمان سب لوگ ان کو سپورٹ کرنا ہے اگر وہ غلطی کیا ہے میں نہیں سمجھتا اگر وہ مسلمان ہے وہ کوئی بھی ہو وہ آدمی اگر غلط کیا ہے تو غلط ہے ایک مسلمان ہونے اصبیت کے لئے دعوت کرنے والا اس کے لئے لرنے والا اس کے لئے مرنے والا کمیونلزم کے لئے اپنے آدمی کے ہے اس لئے میں ان کے لئے ہوں ایسا بولنے والا آدمی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے یہ حدیث ہے کبھی بھی مسلمان اگر غلطی کرتا تو اس کے فیور میں آنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے افضل گروہ کے بارے میں اس بنیاد پر کوئی بھی آدمی اگر اس کو سپورٹ کرتا تو کرپیہ وہ مت کیجئے آپ اگر ایویڈنس کو دیکھتے ہیں ناندیتا اکثر کوئی مسلمان نہیں ہے پروفیسر نرملان شمکھر جی جو ڈلہی یونیورسٹی کے پولٹیکل سائنس کے افضل گروہ کا ہسٹری یہ ہے کہ افضل گروہ ہمارا جیسا ایک کریئر ایمبیشیس لڑکا تھا جو ایمبی بی پڑھنے کے لئے کشمیر انیورسٹی میں پڑھ رہے تھے لیکن نائنٹین ایٹیز میں جب پورا یوت کشمیر کے پورا یوت سٹیٹ سے پورا ٹرسٹ ختم کے ساتھ افضل گروہ بھی گئے وہاں ٹریننگ کے لئے اور ٹریننگ کر کے وہاں جب رکھا رہا تو ان کو پتا چلا یہاں کے جو ہے پورا لوگ اپنے اپنے پولٹیکل مفاد کے لئے کام کر رہا ہے یہ تو کوئی جو ہے لوگوں کے ہمدردی یا کشمیر کے ہمدردی کے لئے نہیں ہے یہ اپنے پولٹیکل مفاد کے لئے کام کر رہا ہے جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے وہاں سے ڈسیلیوشن ہوا وہ بولا یہ جو ہے یہ لڑائی میں میں نہیں ہوں آپ کے ساتھ میں واپس جا رہا ہوں وہ واپس آیا انڈیا اور انڈیا میں وہ بیئس آف بورڈر سیکیورٹی فورس کے سامنے یہ بولا کہ I'm a surrendered militant I don't want to fight against India I don't want to join the militants کہیں بچوں کو rehabilitate کیا گیا ہے آپ جانتے ہیں نورث اسٹ میں پورا ریڈ جو ہے کوریڈور میں کشمیر میں جو surrendered militants ہوتے اس کو surrendered militants ہو کے rehabilitate کیا جاتا ہے لیکن افضل گرو کو rehabilitate کرنے کے بجائے ان کو torture کرنے شروع کر دیا special task force devinder singh ان کو torture کیا یہ سب code documents میں موجود ہے ان کے first night تبصم کے ساتھ شادی کرنے کے پہلا رات ان کو police پکڑا اور ان کو ایک مہینہ torture کیا آخر ایک مہینہ بعد یہ ایک لاکھ روپے دیجئے ایسا ہے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے انہوں نے phone کر کے تبصم سے پوچھا کہ یہ جو police ہے ہمیں ایک لاکھ روپے پوچھ رہا ہے تو تبصم نے بولا ہمارا پاس کہاں ایک لاکھ روپے میں arrange کرتا ہوں تو ان کو دیا ہوا مہر تھا جو نکاح کے وقت وہ مہر اور اپنے سکوٹر بیچ کے انہوں نے 90 000 روپے کٹا کر کے دیویندر سنگھ کو دیا دیویندر سنگھ بولے اچھلا جاؤ رشوت لے کے ان کو چھوڑ دیا رشوت لیکن دو دن بعد ان کو پھر پکڑا اور پھر ٹورچر کیا بولے کہ آپ مخبر بنوگے تو پھر آپ کو ہم چھوڑ دیں گے آپ باہر جا کے کام کر سکتے ہیں مخبر انفارمر پولیس کا انفارمر بننا ہے میں یہ دھوکے بازی نہیں کر سکتا پولیس نے بولا ٹورچر کیا ان کو شاک الیکٹرکیوشن کیا سب کیا بعد میں انہوں نے بولے میں انفارمیشن اور جب آفیس آئے دیویندر سنگ ٹیبل کے سامنے بیٹا ہے سامنے محمد یاسین ہے اور افضل گروہ سے بولا یہ محمد یاسین ہے ان کو آپ ذرا دلی چھوڑ کے آجاؤ تو میں نہیں جانتا یہ کون ہے سائیڈ میں دوسرا مخبر بیٹا بولے آپ چھوڑ کے آجائیں میں جانتا بولے ٹھیک ہے تو ان کو چھوڑ کے واپس آیا سری نگر سے سوپور کے لئے جب بس چھڑا انہوں نے اس وقت سٹی ایف آکے ان کو پھر پکڑا اور میں بولے مجھے کیوں پکڑ رہا ہے بولے کہ اس لیے کیونکہ آپ نے چھوڑا ایک آدمی کو وہ پارلیمن اٹیک ہوا ہے کل اس کا ماسٹر مائنڈ اس کا پانچ لوگوں کا لیڈر ہے مجھے تو دیویندر سنگھ بتایا تھا میں نہیں جانتا ہے وہ آدمی کو وہ سب بعد میں بتائیے یہ details آپ جو ہے دیسمبر 13 the strange attack on the indian parliament terror over democracy نرمل شمکر جی نندیدہ اکسر کے hanging afzal اس طریقے کتاب میں with scan documents of court آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب وہ ڈی پنچولی advocate ڈی پنچولی کے سامنے جب defense lawyer ہوکے وہ آئے ڈی پنچولی تین دن لگاتا اور ان سے یہ convince کرنے کے لئے کوشش کیا کہ آپ یہ جو سچ ہے وہ کبھی سچ مت مانیے آپ کبھی بھی court کے سامنے یہ مت بولیے کہ میں نے واقعی ان کو چھوڑا ہے میں نے واقعی سری نگر سے ڈلی تک آیا ہے ان کے ساتھ یہ آپ قبول مت کیجئے جوٹ بولیے کہ میں نے کبھی نہیں سفر کیا میں جوٹ نہیں بول سکتا میں نے تو گیا ہے میں کبھی بھی جوٹ نہیں بول سکتا اگر انہوں کیا ہے یہ بنیادی سوال آتے کہ as a citizen we have the right to know what happened to our parliament who attacked our parliament یہ جنیوین سوال کا جواب نہیں ملا 2611 attack جو دنیا کے 911 مانا جاتا ہے اس کا history آپ جانتے ہیں اجمل قصب وہ جو picture آپ کے ذہن میں ہوگا اجمل قصب جو گن لے چل رہا ہے یہ case کے بارے میں کہیں کتابوں لکھے گئے کہیں documentary نکالے گئے کہیں films آگئے لیکن وہ بنیادی سوالات جو پوچھا گیا وہ مثال کے طور پر ہو کل کر کر اسم مشرف کا کتاب ہے اس میں کچھ سوالات پوچھے گئے اور وہ ممبئی ہائی کورٹ خود ممبئی پولیس سے پوچھ رہے کہ یہ جو کتاب ہے اور یہ پی آئی ہے اس کا جواب دو آج تک تقریباً سات سال ہو گیا ابھی تک وہ جواب ممبئی پولیس مہاراشترہ پولیس نے نہیں دیا اس کا پورا details آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے ممبئی ممبئی پولیس سے مہاراشترہ کوٹ نہیں بولا کہ آپ اس کا جواب دیجئے نہیں دیا 26 11 story کیا ہے کب تھا وہ date date of ممبئی attack 21 year سال 2008 2008 2008 November 26 پارلیمنٹ attack کے وقت جو ماملہ ہوا تھا background میں ایسا کیا background تھا اس میں آپ کو یاد ہے 26 11 attack چلتے وقت پورا میڈیا میں کیا گفتگو چل رہا تھا آپ کو یاد ہے سادوی پرگیا سنگھ ٹاکر اور ان کے پورا ٹی ابھی بھارت کے نام پہ اور سناتن سنستہ دوسرا organization ایسے کہیں organizations ہے جو اصل میں یہ تمام بم دماغ کے پیچھے ہے جو اجمیر درگہ راجستان میں 2006 مالے گاؤں 2008 مالے گاؤں ایسے تقریب 12 cases کا پیچھے اصل میں مسلمان کو سلاکھوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے لیکن وہ community کے لوگ نہیں دوسرا community کے لوگ ہے یہ ثابت کر کے 3528 pages چارج شیٹ ہیمن کر 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 اور ان کے investigation team جو anti چارج شیٹ پیش کیا یہ چارج شیٹ کے خاص بات یہ ہے آپ کو جاننے کا ضرور ہے وہ چارج شیٹ کے details میڈیا کو ملا اور اس کے اوپر پورا میڈیا میں گفتگو چل رہا تھا اس وقت ویڈیو فوٹیج میرا پاس ہے لیکن time کم ہونے کے واجہ سے میں آپ کو سامنے دکھا نہیں پاؤں گا اس میں یہ ہے کہ پرگیا سنگھ تھاکور اور دیانند پانڈے کے لیپٹوپ سے آپ سامنے دکھانا جا رہا ہے آج تک اور ڈی ٹی وی ہندی میں بول رہے ہیں اس کے فورا دکھانے کے پہلے ہی ایک فلاش نیوز آ رہا ہے کولابا میں اٹیک اور وہ پورا انسیرنس کو وائپ آؤٹ کر کے ایک نیا نیشنل نیوز وہاں پر شروع ہوا وہ ہے لائیو ٹیلی 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 اٹیک ایک نیا میچ جیسا ایک فوٹبول میچ جیسا 43 آورز کا جو لوگوں کو مارنے والا آتنگ وادی حملہ کا لائیو ٹیلی کس دنیا میں کہیں نہیں ہوگا اس طریقے کا ایک اٹیک ہو رہا اس کا لائیو ٹیلی کس سات نیوز نیٹ ورک میں لائیو دکھا رہا رات دن بھر آپ سوچ اگر آپ ایک فلائٹ سے سفر کر رہا ہے اور فلائٹ کے سامنے سے دو لوگ لڑائی کر رہا ہے یہ ایر ہوسٹس اور کرو کیا بولیں گے آپ سے کیا سامنے بڑا لڑائی ہو رہا ہے آپ سب لوگ جا دیکھیں ایسا بولیں گے کچھ نہیں ہو رہا ہے شاند ہو جائیے وہاں کچھ بھی نہیں لیکن بڑا لڑائی سامنے چل رہا ہے ایر ہوسٹس یہ بولے گا آپ سب لوگ بیٹھ ہیں شاند ہو جائیے وہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں بیٹھ ہے لیکن اگر ایک آدمی اگر ایک ایر ہوسٹس اگر یہ پورا سامنے والا چل رہا ہے وہ سیٹ کے سامنے جو ٹی وی ہے اس میں لائیو ٹیلکاس دکھائے تو وہ بیوکوفی ہے بلکل ویسا ہی انڈیا کے چھوٹا کونے پر حملہ ہو رہا ہے اس کا لائیو ٹیلکاس پورا انڈیا میں دنیا میں وہ چل رہا ہے سب لوگ دیکھ رہا ہے کون بہر رہا ہے مار رہا ہے بام مار رہا ہے فلم نہیں لائیو اور اس کے بارے میں اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ جو ایویڈنس تھا وہ کیا تھا 2006 مالگ اوٹاک کا چارشیٹ اس میں کیا تھا موجود آپ کو یاد ہے کسی کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں اگر ریسرچ نہیں کریں تو آپ کو معلوم نہیں ہے وہ چارشیٹ میں موجود ہے وہ چارشیٹ میں یہ تھا کہ ابhinow بھارت کے میٹنگ جو چل رہا ہے اس میں سوامی پرگیا سنگھ تھاکور ادھیکش میں بیٹھا ہوا ہے اور اس میں کہیں لوگ جو ہے وہاں میٹنگ میں ہے سوامی اسیم آنند دیانان پانڈے ڈاکٹر رارپی سنگھ ایسے کہیں لوگ میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے اس میں پچھلے میٹنگ میں یہ تیہ ہوا تھا یہ میٹنگ کا پورا ویڈیو ریکوڈ وہ خود کیا اور وہ ویڈیو جو اپنے ہی لیپ ٹاپ میں سیو کیا انویسٹگیشن آفیسر کو اتنا ہی ضرورت تھا کہ وہ لیپ ٹاپ لے اور ویڈیو میں جو بول رہا ہے اس کا ٹرانسکرپٹ بنائے اس میں وہ بول رہے ہیں کہ پچھلے میٹنگ میں یہ تیہ ہوا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ بات کریں گے میں نے ایک آرمی آفیسر کو بیجا تل عویب اور تل عویب میں اسرائیل کے ساتھ بات چیت ہوئی ان کے ساتھ چار چیز مانگا گیا نمبر ون انڈیا میں اسلامی آتنگوات کے نام پر حملہ کرنے کے لئے ہمیں پیسہ چاہیے نمبر ہمیں بم بنانے کا لوجسٹکس چاہیے نمبر تری یہ ہے کہ ہمیں ٹوئنڈی ٹوئنڈی تک انڈیا کو ایک ہندو راشتر بنانے کے لئے یونائیٹ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر لابینگ کرنا ہے آپ ہمارے لئے نمبر فور یہ ہے کہ گورنمنٹ ان ایکزائل بنانے کے لئے تل عویب میں ہمارے لئے ایک آفیس چاہیے اسرائیل کا جواب یہ تھا کہ پہلے والا دو مانگ ہم قبول کرتے ہیں اور آخری والا دو مانگ ہم نہیں قبول کرتے ہیں پہلے والا کیا تھا آپ کو آتنگ آدھی حملہ کرنے کے لئے پیسہ اور اس کا لوجسٹک ہم دیں گے یہ ہی استعمال کیا مالے گاؤں میں یہ چیز استعمال کیا یہ تمام جگہ پر یہ ثابت ہوا وہ بات چیت میں کون اس کے پیچھے ہے اسرائیل ایک ملک ایک اگلہ اگلہ رار پیسنگ اٹھ کے بول رہا ہے کہ پچھلے میٹنگ میں تا ہوا تھا کہ امریکہ کے ساتھ بات کریں گے ہم نے امریکہ کے ساتھ بات کیا اور they are positive about it ان کا ایک سنڈنس میں ہے کہ they are positive about it یہ اگر آپ ضرورت ہے تو آپ چارج شیٹ 66 67 pages دیکھ اس میں left hand colonel پرویت پھر اٹھ کے بول رہے کہ ہم یہ تیع کیا تھا کہ نیپال کے king گیانی اندرہ راجہ کے پاس ہم جا پوچھیں گے ایک 47 چاہیے ایک 47 چاہیے چکوز لگا کیا ہمیں بنتا ہے وہاں پر جو ہے ان لوگوں کا policy ہے کہ defense منسٹری کو یا آرمی کو دیتے ہیں وہ organizations کو یا individuals کو نہیں دیتا اس لئے نیپال کے راجہ آپ خرید لیجئے آپ سے ہم خرید لیں گے انہوں نے قبول کیا یہ لکھا ہوا ہے یہ مانگ یہ چارشیٹ امریکہ کے خلاف ہے اس رائل کے خلاف ہے نمبر ٹو یہ چارشیٹ نیپال کے خلاف ہے نمبر ٹری اور اس کے لوکل پارٹنر تھا کون یہاں کے کچھ organizations یہ چارشیٹ میں لکھا ہوا ہے یہ چیز کو آپ دیکھنا ہے کہ 43 hours long attack کا پہلا ہی hour میں کون مار رہا کون مار جاتا ہے یہ چارشیٹ بنائیا ہے ان کو مار جاتا ہے 43 hour long attack کے پہلا 2 hour میں رات میں 10 بجے شروع ہوا تھا 12 بج 11 55 میں آپ کر کر مار گیا ان کے ساتھ اشوگ کامتے اور سلاسکر مار گیا اور ان کے ساتھیوں سب مار گیا ایک ہی گاڑی میں سب لوگ تھے سب لوگ بار آگیا اس کے بارے میں جو سوال اٹھا ایجنسی نے بولا کہ اس کے پیچھے ڈیویڈ کولمن ہیڈلی ہے کون ڈیویڈ کولمن ہیڈلی کون ہے یہ بھی اس کا بھی جواب ہے وہ ہے سی اے ایجنٹ وہ سی اے ایجنٹ تھا اور وہ بن لادن یونٹ جو سی اے کے انڈر ہے جہاں پر دنیا بھر اسامہ بلی آدن کو پکڑنے کے لئے اس کا انڈیلیجنس ڈونڈنے کے لئے انہوں نے ایجنٹ کو بیجاتا تو پاکستان میں لشکر ایجنٹ کے اندر بیجاتا کس کو ڈیویڈ کولمن ہیڈلی کون تھا یہ ان کا ابو امریکن ہے جو ہے مدر پاکستانی ہے وہ بولا کہ میرا مدر پاکستانی ہے مسلم ہے اور میں اچھا مسلمان ہوں میں مجاہد ہوں لشکر ایب انہوں کو لے لیا اور پھر ان کو ایک بیٹیلین کا لیڈر بنایا اور وہ بیٹیلین تھا جو ٹونڈی سکس لیون کو اٹیک کیا تھا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف چاچیت نکلا اور پریمیر انویسٹیگیشن ایجنسی کے طرف سے ہوا اور نائن لیون کے بعد وار آن ٹرر شروع ہونے کے بار امریکہ اس طرح ایک اٹیکس کے پیچھے ہے یہ ثابت ہونے کا بڑا ایونٹ تھا وہ چھوٹا موٹا ایونٹ نہیں تھا وہ پورا دنیا میں کوئی ریسرچ ایجنسی نہیں بلکہ گورنمنٹ کا ہی انویسٹیگیشن ایجنسی بولتے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے وہ جنہوں نے بنایا تو اس کو مار ڈالا گیا اس میں کہیں سوالات پوچھے گئے جو انویسٹیگیشن کیا انویسٹیگیشن کرتے وقت پتا چلا اس کے پیچھے ایک سم ہے وہ سم کارڈ جو آتنگوادیوں سے ملا ایک سم کارڈ ہے وہ سم کارڈ ہے کس کا ستارہ ڈسٹرکٹ مہاراشتہ کے ستارہ ڈسٹرکٹ کے ایک رسس کے نیتہ کا سم کس سے ملا آتنگوادی کے ہاتھ سے ملا کیسے ملا یہ سوال ہے جو کوٹ نے بھی پولیس سے پوچھا پولیس نے بولا اس کا جواب تھا یہ تھا کہ انہوں نے جا کے پوچھا یہ لوگوں سے کہ آپ کا سم ملا ہے آتنگوادی حملے میں آپ کا سم ملا ہے رسس نیتہ سے بولا ہاں وہ تو ملا ہوگا میرا سم گوم گیا تھا دو دن پہلے گوم گیا تھا آتنگوادی نے استعمال کیا ہوگا تو انویسٹیشن ایجر سے بولا ٹھیک ہے آپ جو بول رہے وہ صحیح آپ جو بھی جھوٹ نہیں بولے گا صحیح ہے بالکل